پھلی جیزا ایک سوال جو اس وقت میں دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے میں جسارت کروں گا کہ وہی سوال آپ جسی شخص سے بھی کریں کہ دشتگردی کی جنگ چل رہی ہے دنیا بھر میں مختلف ممالک میں پروسیشنز چل رہے ہیں دماؤسٹرشنز چل رہی ہیں بہت سے ممالک میں جو ہنے گورنمنٹ جیو ہے رتیمی نظر آ رہی ہے ان کے یہاں کبھی پیٹھ ہوتے ہیں کبھی پھر لڑے ہیں شروع ہو جاتی ہیں کتنے ممالک میں جنگیں ہو رہی ہیں اور کوئی ایسا ملک بھی ہے جس پر کہ گاریک بمبارمنٹ بھی کی جا رہی ہے تو اس سب وجوہات جو ہیں اور اس کے ساتھ ایکانامیت کرائیسز بھی بہت جنہ میں چلے ہیں آپ کہنا کہا چاہ رہے ہیں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ سب ایک ہی سپر پاوت کی وجہ سے ہو رہا ہے جو میرا کل کوئی دوست کہتا تھا کہ اس وقت میں دنیا بھر میں یہ کھا جا رہا ہے کہ اوپر اللہ نشی امریکہ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ امریکہ کو کل خاطر خواب جواب دینے والا یا اسے سمجھانے والا راہ رات پر لانے والا کوئی نہیں ہے ایک ہی حکومت ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا میرے خیال میں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ تمام چیزوں کا الزام ہم بیرونی طاقتوں پر لگا کر اپنے دامن کو صاف کر لیں ہم کہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے میرے خیال میں ویسٹرن ایمپیرلسٹ پارس کی بھی ذمہ داری ہے اس خطے کو اور دنیا بھر کو ٹیررزم اور وائلنس کی آگ میں دھکیلنے کی اور ہم خود بھی ذمہ دار ہیں یعنی اگر میں نے کہا اگر میں نے کہا من قلپرٹ یا من پرسن یا من رسپونسپلیٹی کہ وہ کس کو دینی چاہیے تو اگر میں نے کہا اگر میں نے کہا زیادہ و لکھ زیاو لکھ کا زمانہ تھا when our children were led into abandoning books and taking up klashnikovs and drugs ہاں اس زمانے میں پایان اسلامیزم served the purpose of western world سو دے انکریج دے سپورٹیڈ دی مدرسہ کلچر دے ریکروٹیڈ دی ینگ فائٹرز ہو لیٹر وور دی ماسک آف طالبان ان کو انکریج کیا گیا سویت یونین کے خلاف اور اس فصل کو اب ہم کاٹ رہے ہیں مگر وہ امریکن یا بیٹش حکومتیں یا ویسٹرن ورلڈ کر پاتی اگر ہمارے لوگ انکار کر دیتے اگر ہمارے جنرل صاحبان زیاو لک صاحب مشرف صاحب اس سے پہلے جب یو ٹو سرویلنس کا معاملہ تھا اور بڑا پیر استعمال ہو رہا تھا سویت یونین کے خلاف سرویلنس کی فلائٹس کے لیے اور سویت یونین کے خلاف وہ اڈا دیا گیا جس طرح ابھی بات چل رہی ہے کہ قطر کو اڈا دیا گیا ہے جو یوز کر رہی ہیں انٹرنیشنل طاقتیں تو کیا انہوں نے زبردستی ووڈے لے لیے کیا کوئی رات کی تاریکی میں کوئی افواج آ کے اتریں امریکن اور بیٹش افواج آ کے اتریں کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی بچارے ہمارے پاکستانی ڈٹے کھڑے تھے مگر زبردستی لے گئی نہیں ہمارے جنرل صاحبان نے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ دیئے بیسس ان کو اختیار دیا ان سے ڈالرز لیے ان سے وسائل لیے سوویت یونین کے خلاف استعمال ہوئے اس وقت ایک بیلنس دنیا تھی آپ یاد کریں گے کہ عراق کو خطرہ ہوتا تھا یا شام کو یا لیبیا کو یہاں سے ہنری کسنجر صاحب کو وارننگ دیتے تھے تو وہاں سے آندرے گرومی کو کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی تھی کہ اگر بحیر عرب میں امریکی فلیٹ بڑھ رہی ہے تو رشن فلیٹ سوویت یونین کی فلیٹ آگے بڑھنا شروع جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اگر شام کے خلاف کوئی لیبیا کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کے سوچا بھی گیا تو سوویت یونین کی افواج ان کے ریسکیو کیلئے آ جاتی تھی اس بیلنس دنیا کو ہمارے مولوی صاحبان نے ہمارے جنرل صاحبان نے اس کو یونی پولر ورل بنا دیا تو سارا الزام ہم دیں کہ امریکہ نے یہ کیا امریکہ نے یہ کیا امریکہ نے یا ویسٹن پارس نے کس کی مدد سے کیا پاکستانی جنرلوں کی مدد سے پاکستانی ملاؤں کی مدد سے پاکستانی فنڈمنٹلس کی مدد سے جو کھیلے ان عالمی طاقتوں کے ہاتھوں میں جنہوں نے ڈالرز کے لیے نور ممت ترہ کئی ببرک کارمل حفیظ اللہ امین ڈاکٹر نجیب کی حکومتوں کو ڈی سٹبلائز کیا جنہوں نے افغانستان میں داؤد کو ڈی سٹبلائز کیا جنہوں نے اس علاقے میں ایران کے خلاف کاروائیاں کی جنہوں نے کہا کہ ہم لال کلے پہ جھنڈا لے رہیں گے جنہوں نے کہا کہ ہم ایران کو ایکسپورٹ کریں گے اپنے برینڈ کو جنہوں نے سنکیانگ صوبے میں گڑھ بڑھ کی ایک پالیسی ایڈاپٹ کی گئی وہ ہے نا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا نہیں یعنی چیچوں کی ملیہ اور جنگ شائی اور پنے آقل اور خوزدار اور حب اور چار صدا کو نہیں سنبھلنا ہمیں بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا نہیں چار صدا کے لوگ بھوکے مر رہے ہوں گجرہ والا کے بھوکے مر رہے ہوں ملتان کے لوگ بھوکے مر رہے ہوں اکارہ میں کسانوں پر ظلم ہو رہا ہو فیصل آباد میں مزدوروں کے اوپر تشدد ہو رہا ہو تھٹے اور پنو آقل اور گڑی خیرو اور کبے سعید خان میں لوگ مر رہے ہوں ان کو چھوڑیں ہم بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائیں گے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑیں ہم نے ہم کو دریا بھی نہیں چھوڑنے ہمیں بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا نہیں اب یہ تھی فلسفی جس کے پیچھے چل رہے تھے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر اونڈ صاحب جب آپ اپنی آپ کی زمین ہے پچاس اکڑ یا پانچ سو اکڑ اور آپ پلان کرتے ہیں ان پانچ سو اکڑ کو چھوڑیں میں پنو آقل سے لے کر کیٹی بندر تک ساری زمین کا مکہ دل لیتا ہوں اور سب کو آباد کر رہا ہوں تو یہ منیج نہیں کر پائیں گے ایک وقت میں آپ ٹوٹ جائیں گے آپ کے وسائل ختم ہو جائیں گے اور جو آپ کی سو اکڑ زمین ہے وہ بھی بنجر ہو جائیں گی تو ان کو سنبھالنا تھا ایک نیولی فارمڈ ملک کو پاکستان کو چلانا تھا اپنے صوبوں کو حقوق دینے تھے اپنے ملک کو سرنٹھن کرنا تھا اپنے وفاق کے اور صوبوں کے درمیان توازن پیدا کرنا تھا لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کرنا تھا اس کے بجائے یہ بہر ظلمات میں دوڑے دوڑنے کے لیے خواہش مند تھے اور نیل کے سائر سے لے کر تاب خاک کاشغر حکمران کے خواہش تھے آپ بھی آج بھی دیکھیں گے نا مجھے تو حیرت ہوتی ہے آپ جیو پہ اے آر وائے پہ آج پہ اور ٹی وی ون پہ اور اس انچہ سما پہ اور دنیا پہ آپ جا کے دیکھیں بیٹھے ہوئے لوگ بڑی فس کلاس کیپس پینی ہوئی ہیں فوجی سٹائل میں سیویلینز کو داڑیاں بڑی ہوئی ہیں اور مزیدار بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے گزشتہ ہزار برس حکومت کیے بابا بابا ہم مسلمانوں نے آیاز لطیف پلیجو نے اور کسی چودری اور گجر اور بٹ نے اور کسی اچکزئی اور کسی جوگے زینے نہیں کی وہ عربوں نے کیے وہ کسی ایرانیوں نے کی ہوگی ہم تو انگریزوں کے ڈنڈے کے سامنے جھکے ہوئے تھے ہم پہ تو ڈنڈے برس رہے تھے اب اگر آپ کو کامپٹ کرنا ہے سلطان محمد فاتح سے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں وارث سلطان محمد فاتح کا اور میں سلطان سلہ الدین ایوبی کا وارث ہوں اور میں تارک بن زیاد کا وارث ہوں اور مجھے ساری دنیا فتح کرنی ہے تو پھر تو آپ کے ساتھ یہی حشر ہونا ہے جو ہو رہا ہے سندھی میں چاہے چادر لسی پیر ڈگیر بن چادر تو انہوں نے دیکھی نہیں کہ ہماری گنجاش کتنی ہے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اب سارے جہاں کا درد جب آپ کے جگر میں ہوگا تو جگر ہے اتنا سا اس میں سارے جہاں کا درد سمائیں گے تو جگر پڑ جائے گا تو جگر کو پھارنے کے لیے انہوں نے یہ بندوبست کیا ہوا ہے اس میں ویسٹن ورلڈ کی تو ضرورت تھی سوویت چنین کے خلاف ان کو یہی کام لینا تھا وہ ان سے لیا گیا نتیجہ تنہاں ہم سب بھگت رہے ہیں اس لیے ایکسٹریمزم میں جہاں ویسٹن ورلڈ کا اور امپریلس طاقتوں کا اپنا ان کا انٹریس تھا ویسٹڈ انٹریس تھا وہاں یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہوئے اور ستنہ کروڑ پاکستانیوں کو اٹھارہ کروڑ پاکستانیوں کو آج جو بھگت نہ پڑ رہے ہیں وہ چند جنرلوں چند مذہبی تنظیموں کے لیڈروں چند ملاؤں چند انتہا پسندوں چند ان انتہا پسندوں کو سپورٹ کرنے والے وہ جو یلو جنرلزم کے پرستار وہ صافی ڈاکہ میں لوگ مر رہے ہیں یہ لکھ رہے ہیں محبت کا آب زمزم بہ رہا ہے ڈاکہ میں ہماری مائیں بنگالی مائیں بہنیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں راجشاہی یونیورسٹی میں ٹیچرز کو قتل کر کے ان کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا جا رہا ہے بچوں کو سنگینیں گھومپی جا رہی ہیں ماں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں بہنوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت کا آب زمزم بہ رہا ہے اور حمود ارمان کمیشن دفن کر دی گئی صدیق سالک کی کتاب جا کے پڑھیں جس میں ابھی چیزوں کو دبا دبا کے بھی جتنا ظاہر ہے witness to surrender آپ کو پتہ تلے گا کیا حشر کیا جا رہا ہے اور ظلفکار علی بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادھر حمود ارتم اور کہا جا رہا ہے کہ جو ڈھاکا جائے گا قوم اسیمبلی کے اجلاس میں اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی یہ پالسی اختیار کر کے پاکستان کو ستر میں توڑ دیا گیا اب اگر پھر یہ تاریخ دورانی ہے کہ محبت کا زمزم بے رہا ہے بلوچوں کو مارو سندھیوں کو مارو پشتونوں کو مارو سرائکیوں کو مارو اور ہماری اردو میڈیا کو ہماری انگریزی میڈیا کو ہمارے اردو چینلز کو ہماری انگریزی چینلوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں محبت کا زمزم بے رہا ہے سندھ میں محبت کا زمزم بے رہا ہے اور پختونستان میں اور پختون خواہ میں محبت کا زمزم بہر آئے اور کچلتے رہنا ہے تو نتیجے آگے بھی ایسے ہی نکلیں گے جیسے نکلتے آئیں بجا فرمایا آپ نے اگر آپ اجازت دیں تو اجازت دیں تو دھوڑا سا اضافہ اس طریقے سے کرو گا کہ یہ آپ نے جو فرمایا کہ ہمارے کچھ لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یا ان کے ان طرف سے بک چکے ہیں کیا ہمارے پورے ملک میں یا پارلائمنٹ میں لوگ نہیں ہیں جو انہیں یہ سمجھا سکے کہ یہ آپ اپنی ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے پارلائمنٹ جو ہے پروفیسر ساپ وہ خود انڈپینڈنٹ ہے whether we are an انڈپینڈنٹ اسٹیٹ whether we have been making our own policies کیا ہم ایک کالونی نہیں ہیں اور ایک کالونی کی حسیت سے نیو کالونیلزم کی ایک کالونی 1947 سے جو بنے ہوئے ہم وہ نظر نہیں آر آپ کے کہ نیو کالونیلزم the havoc which نیو کالونیلزم ہے and fundamentalism have played countries like Pakistan this is evidence from the parliaments which have been paralyzed by military dictatorships and civil services which are turned into engines of operation یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ parliaments وغیرہ یہ independent ہیں یہ independent ہی نہیں ہیں قومی اسیمبلی میں اور سینٹ میں جو ہماری آواز بن کے لوگ جاتے ہیں وہ ہماری آواز ہیں ایک قومی اسیمبلی کا کوئی member ہے جو یہ حساب کر کے نہ آتا ہو کہ میں نے constituency میں election جیتنے کے لیے چار کروڑ روپے خرچ کیے پولنگ والے دن میں نے ڈیڑھ کروڑ کی گاڑیاں دیں لوگوں کو پولنگ اسٹیشن پہنچانے کے لیے مختیار کاروں اور ای ڈیو اور ڈی سیوز کو اتنے پیسے دیے مخالف امیدوار کے فارم کو رد کروانے کے لیے میں نے ای ڈی جیز کو ججز کو پولیس عملداروں کو اتنے پیسے دیے اور اپنے objection کلیئر کروانے کے لیے میں نے اتنے پیسے خرچ کیے یہ total ملا کے ساڑھے چار کروڑ بنے ساڑھے چار کروڑ روپے مجھے اب نکالنے ہیں قومی اسیمبلی سے تو پارلیمنٹس جو ہماری ہیں ہماری جو قومی اسیمبلی ہے ہماری جو صوبائی اسیمبلیز ہیں ہمارا جو سینٹ ہے اس میں کوئی عوان کے مطالبات خواہشات اور مقاصد کی ترجمانی کرنے والا شخص گزشتہ 64 یئر سے آیا ہی نہیں ہے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو پٹے پہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں ایمپریلس طاقتوں کو اور خود اپنی کانسٹیونسی کو پٹے پہ دے کر اس کو کمیشن کمانے اور پیسے کمانے کا ذریعہ بنا کر قومی اسیمبلی میں آتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ اب ہمیں مال کمانا ہے چار سال میں مال جتنا بنا سکتے ہیں وہ اپنی آبا اجداد اور اندر آہندہ آنے والے نسلوں کے لئے پیسے جمع کرتے ہیں ان کا کیا واسطہ ہے کہ ہم امریکن کالونی ہیں ہم رشن کالونی ہیں ہم جیرمنیا فرنچ کالونی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ان کو مال کمانا ہے ایک ایک ٹھیلے لگا رہا ہے اس کا کیا واسطہ ہے کہ برگر کون لے کے جا رہا ہے برگر کون کھا رہا ہے اس کو برگر بیچنا ہے بھاگیا برگر بیچ کے بس